پاکستان نے آوٹ آف دی وے جا کے افغان طالبان کو سپورٹ کی ان کا پاکستان پہ کس بات کا غصہ ہے دیکھیں الٹا یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشی کر رہے ہیں وہاں سے وہ کہا جا رہا ہے کہ فوجیوں کو بلا رہے ہیں ٹریننگ کے لیے یہ ہندوستو موڈی ڈیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آپ کا پتہ ہوا کہ طالبان نے پاکستانی آرمی کے ساتھ جو ان کا سیسٹ پہ رکھوا تھا کہ وہ پاکستانی آرمی پر حملہ نہیں کریں گے وہ انہوں نے آفیسیلی ٹوڑ دیا اور انہوں نے کوئٹا میں حملہ کیا ہے تو اس کے بعد پاک میڈیا بہت زیادہ روہ رہا ہے پاک میڈیا یہاں پہ مان رہائی کی طالبان کو پاکستان نے پالا تھا پر پاک میڈیا بھی کہہ رہے گی طالبان بھارت کی گوڈ میں جا کے بیٹھ گئے کہ بھارت انہیں پیسے اور ہتیاں سبلائی کر رہے تو پاک میڈیا یہاں پہ کھلے آرم رو رہے اور کہہ رہے کہ طالبان جن کو ہم نے پالا تھا وہ اب بھارت کی گوڈ میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں دوستو یہ ویڈیو بہت ہی ساتھ امسیدار ہے تو اس سے آپ پورا ضرور دیکھے گا تو چلئے اور انتظار نگر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس انداز سے آپ دیکھیں کہ نائنٹی فائی پٹرن فینسنگ بورڈر ایریا میں آپ نے دیکھا کہ بھار لگائی گئی ہے اور جب بھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں اس طرح کا واقعات ہوئے بھار کو ختم کرنے کے لیے وہاں سے حملے اٹھے رہے اب سوال بڑا ہے میں پاکستان جس طرح آپ بھی کہنے کہ پاکستان نے آوٹ آف دی وے جا کے افغان طالبان کو سپورٹ کیا ابھی تک دیکھیں ان کو کسی ایک ملک کے تسلیم نہیں کیا ان کا پاکستان پر کس بات کا غصہ ہے دیکھیں الٹا یہ ہو رہا ہے کہ وہ اندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشی کر رہے ہیں وہاں سے وہ کہا جا رہا ہے کہ فوجیوں کو بلا رہے ہیں ٹریننگ کے لیے اپنے افغانستان میں تو ہم نے کیا ایسا غلط کیا کہ جو ہماری سٹیٹیجیک ڈیپ تھی ہم تو دونوں طرف سے مارے گئے ویسٹ اور امریکہ میں کہتے ہیں آپ دوگلے ہیں ادھر سے افغان جن کے لیے ہم نے سب کچھ قرمان کیا اور ایک پیالیس پینٹالیس سال سے قرمانیاں دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک مسئیبت ثابت ہو رہے ہیں تو آپ کے کیا خیال ہے کیا ہونے اسی کی ضرورت ہے کیا کرنے کی کیا کرنا چاہیے بلکل احتشان صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں ہم نے سخت غلطی کی ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسی قوتیں جیسے افغانستان کی طالبان ہیں کہ ان کے اوپر بھروسہ کرنا یا ان کی مدد کرنا یا ان کی حمایت کرنا جو ہے وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرنے کی باعث بن سکتی ہے اور ہوا یہی ہے اس لیے کہ دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو جیسے اس وقت حالات ہو رہے ہیں پھر جو ان کی سونچ ہے اگر آپ ان کی حمایت کرتے رہیں تو وہی سونچ جو ہے پاکستان میں واپس آتی ہے اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ قبائلی علاقوں میں حالات کافی خراب ہوئے تھے اور مہاں بھی طالبان کا زور پکڑا گیا ہے اور ابھی بھی دیکھئے یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہیں یہ ان علاقوں میں داقل نہیں ہو سکتے اگر ان کی حمایت حاصل نہ ہو اب بار بار ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی کی شئے ہے کہ وہ اس سطح تک آگے ہیں کوئی تھپکی دے رہا ہے ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے جو ان کو پیسہ بھی فرام کر رہا ہے اسلاح بھی فرام کر رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا دوبارہ اتنے موثر انداز میں وہاں پہ قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا ہے جو طالبان کے شروع کے مراحل میں شاید ناممکن دکھائی دیتا تھا دیکھیں اس سکت دی ہمارا ایک یوفوریا تھا میں نے جو پہلے کہا رہا ہے جو ان کے جو ایجنس تھے وہاں پہ جو کام کر رہے وہ تو وہاں موجود رہے وہ تو وہاں سے غیب نہیں ہوئے کسی طرح جو سی آئی اے کے کام کر رہے وہ موجود تھے وہاں پہ موساد کے لئے سارے لوگ موجود تھے وہاں پہ ان کا اثر اور سوخ تو وہاں پہ موجود تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر کے اخوانستان کو پاکستان کے انتعلقات خراب کر کے فائدہ جس کو ہو رہا ہے نمبر ایک بھارت کو فائدہ ہے اس کا نمبر ٹو امریکہ کو فائدہ ہے اس کا اب بعد مولئے کہ اخوانستان اس وقت ایک ایسی وہ مرگی سونے کے انڈے دینے والی مرگی ایک ٹیلین ڈالر سے زیادہ کی ان کے پاس بعدنیات ہیں امریکہ کیسے چھوڑ کر چلا جائے یہاں پہ اس کو چین اپنے آپ کو مالی طور پہ وہاں پہ افیکٹیو کر رہا ہے لیکن چین اس طرح تک نہیں جا رہا کہ وہ خانستان یہ طالبان ہے وہاں پہ حکومت جو ہے اس پہ سرانداز ہو کر ان کو اس چیزے روک سکے چین نے اپنی اس رہدے تو محفوظ کر لی ہیں ابھی خانستان کی سرزمین چینی خلاف استعمال نہیں ہو رہی لیکن پاکستان کے خلاف یہ استعمال ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی تو لہے نا لوگ اس کو جنرل صاحب جو حالات ہیں یہ فرما دیجئے کہ اب چونکہ قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ بھی آپریشنز ہو رہے ہیں آپ کو یہ صورتحال جو ہے آنے والے وقت میں کس طرف جاتی بھی دکھائی دیتی ہے اور ان کے جو ہینڈرز ہیں ان کو تاپ پہنچنے کے بڑی ضرورت ہے اس کی ورنہ پاکستان کے لئے مجھے ڈر ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں بلیلی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی حادثہ کر دھماکہ کر کے کام کر سکے آپ کو وہاں پہ پاکستان کی سیکیورٹی انزجوئین وہاں پہ انسٹالیشن ہے وہاں پہ اتنے خریب جا کے جب یہ کام کریں گے تو کوئی جو کام کرانے والے ہیں ان سے وہ دیکھیں نا پیسہ کون دے رہا ہے ان کو ٹریننگ ہتھیار یہ سب چیزیں چاہیے یہ اور یہ گنٹ فور ہائر ہیں اور یہ پاکستان اقلاف استعمال میں بھی ہو گئے ابھی استعمال ہو رہے ہیں رہندہ بھی ہوں گئی جن صاحب آخری سوال ہے کوئک رسپانس چاہیے ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہینڈلرز کی بات کی جائے تو کون لوگ جو ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ یہ صورتحال جو ہے پاکستان کے اندر اس طریقے سے خراب ہو دیکھیں جی میں شاید بہت زیادہ سبجیکٹی بھی ہوں گا اس میں لیکن جب تک امریکہ اپنے جو پنجی ہے یہاں سے نہیں نکالے گا پاکستان کو سٹیبل ہونے کی یاز نہیں ملے گی پہلے دوستو اس ویڈیو میں بات کرتے تو پاکستان کے رونا دھونا دیکھیں مجھے ساروکھان کی اس فلم کا ڈائلوگ یاد آگیا کہ سنکر ہم ٹونکو پالا ہو تو پاکستان ابھی وہی حرکت کر رہے अفگان ٹالیبان کو پاکستان کہہ رہا ہے کہ ٹالیبان ہم نے تم کو پالا ہے تو اب تم بھارت سے رسطے کیوں اچھے کردو تو پہلی بات افگان ٹالیبان کو پاکستان نے کوئی نہیں پالا ہے और نہ ہی ٹالیبان یہ مانتا ہے افگان ٹالیبان پر پاکستان نے انفیسمنٹ ضرور کیا تھا پر وہ پاکستان نے اپنے فائدے کے لیے کیا تھا افگانسٹان کو پاکستان اپنے ایک سٹیٹ کے روپ میں استعمال کرنا چاہتا تھا جس کی منظوری افغان ٹالیبان نے کبھی نہیں دی تھی اور دورین لائن کے محاملے پاکستان جو رو رہا ہے کہ دورین لائن پر فرنسنگ کو ٹالیبان اکھار دیتا ہے تو ٹالیبان کا کہنا ہے کہ افغانستان کا بورڈر پاکستان کے اٹک تک آتا ہے تو افغانستان کے کچھ حصے پر پاکستان نے قبضہ کر کے رکھا ہے تو اس کے اوپر پاکستان اور افغانوز پر فنسنگ افغانستان میند نہیں کرنا دے گا تو پہلے افغان ٹالیبان کے ساتھ پاکستان اپنے بورڈر یسو solving کریں اور پھر اس ماملے پر جب افغان ٹالیبان host� پاکستان آرمی کی جھڑپ ہو تlerde گھر کو اس پر ھاکستان ر� عمر دوست یناب بن کریں اس میں بھارت کوئی حط نہیں ہے یہ افغانستان اور پاکستانکα ایک بورڈر issue ہے اور یہ افغان ٹالیبان کے ساتھ س 나왔 نہیں ہوا یہ بہت پہلے سے ہے اور افغان ٹالیبان صحیح اسے لکی جا رہا ہے اور پاکستان افغانستان میں انٹریفیئ کرتا رہا ہے یہ کہہ کہ ہم بھارت کو آپہ valve جانس سے اپیت کرنے سے روگ رہا ہے تو اسی لئے بھی افغانستان پاکستان کو پسند نہیں کرتا جبکہ بھارت نے کبھی بھی افغانょ کو پاکستان کے خلاف اسٹیمائل نہیں کیا ڈیو فگان تالیبان یہ مانتے ہیں Okay ٹالیبان نے بھی بھارٹ پہ کبھی آروم نہیں لگا کہ انہوں نے افغارنسطان کو پاکستان خلیب استعمال کیا ہے تو پاکستان کا یہ جھوٹ کوئی نہیں مانتا اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جو رو رہے گی ٹالیبان ہم پہ حملے کر رہے تو اگر آپ اپنے بیکیار میں ساپو کو پا لیں گے اور وہی ساپ اگر آپ کو دسنا شروع کر دے تو آپ کو رونا نہیں جائے کیونکہ آپ نے ساپو کو پا لاتا بھارٹ کو دس نکلے اور اس میں وہ ناکام ہو گیا اور اب وہ آپ کو ہی دس جائے تو چلے دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوتے دوستو یہ ویڈیو تکنے کے لئے بہت بہت سکیا اور ہمارے چکر سسکرائب کرنا مدھو لے گا تھانکیو وری مچ